ملکم بافتر و لیجا ٹاک حج ڈریکٹریئٹ کے جانب سے اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے منسٹری آف ریلیجیس افیر اس کا ایک ونگ ہے حج ڈریکٹریئٹ دار والحجات کے نام سے ہے جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ڈریکٹریئٹ تشکیل دی جاتی ہے اس کی اندر نوکریوں کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جس کی اندر جو ہے وہ نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے لیڈیس بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر اور جنس بھی اپلائے کر سکتے ہیں ڈریکٹ آپ نے انٹرویو دینا ہے اور فوری آپ کو جو ہے وہ نوکری دے دی جائے گی اس کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے آپ نے دینا اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو بھی آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں لیڈیس بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور جنس بھی اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے آپ اس سیٹس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں پنزاب کے اندر لیکن اپلائے آپ پورے پنزاب سے کر سکتے ہیں کوئی ٹیسٹ نہیں دینا کوئی فیسٹ نہیں ہے واکن انٹرویو ہوگا ڈریکٹ آپ نے جانا ہے انٹرویو دینا ہے اور آپ کو جو ہے وہ جوب دے دی جائے گی اپریل کے مہینے کے اندر ہی اس کا ٹائم پیڈیوڈ چھوڑ ہے فورٹی فائیوڈیس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہائر کیا جائے گا لیکن یہ ایک گورنمنٹ ادارے کے طور پر آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے آپ کا ایکسپیڈینس بھی اس کے اندر ہوگا یہ آپ کو آگے جانے کی یہ آسانی پیدا کرے گا آپ نے کسی بھی جوب کے اندر اپلائے جب کرنا ہے تو آپ اس کے اندر گورنمنٹ تجربہ لکھ سکتے ہیں یہ والا اب ان کے کچھ ایمپورٹٹ پوائنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر لیتی ہوں جس دن یہ جوب اناؤنس کی گئی تھی 31 مارچ 2021 کل یہ جوب اناؤنس کی گئی تھی اور آج اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا دی ہے میں دیلی بیسیس پر گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کی جوب اناؤنس کرتی ہوں اور فریش انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انٹرویو کی جو ڈیٹ ہے وہ پندرہ اپریل دو ہزار چوبیس تس بجے ہوگی کب جانا ہے کہاں جانا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گی ڈپارٹمنٹ کا جو نام ہے وہ حج تریکٹریٹ ہے لوکیشن اس کے اندر مینسٹری آپ ریلیجیس افیر جو آپ 2,024 ہے اس کے اندر ایڈوکیشن جو آپ کی ریکوائر ہے انٹر میڈیٹ ہے میٹرک ہے پرائیمری ہے پلمبر ہےirect решن ہے اور گارڈ ہے اگر آپ کے پاس کوئی جگری بھی نہیں ہے آپ نے صرف میٹرک کیا ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس پلمبر کا جو ہے وہ ڈپلومہ ہے ڈپلومہ نہیں بھی آپ کو پلمرنگ کا کام آتا ہے تو آپ آپ آپلائے کر سکتے ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں گارڈ ہیں تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں جینڈر بوتا اور الیجبل مرڈ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اس لیمٹ اس کے اندر 18 سے لے کے 30 سال تک ہے 5 سال کا گورنمنٹ آپ کو ریلیکسیشن دیتی ہے مینز 35 35 سال تک آپ الیجبل ہیں اس سیرز کے لیے جوب ٹائپ اس کے اندر پرمننٹ جو ہے وہ نہیں ہے یہ آپ کو 45 دیئے کا جو ہے آپ کا ان کے ساتھ پیکج ہوگا یا آپ کو سیلری جو ہے وہ آپ کے ڈیزیگنیشن کے مطابق دی جائے گی اس کے بعد یہ ان کی کچھ سیٹس ہیں اس کے اندر دو ونگز ہیں جس کی سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ طرح کی ہے ہمارا تعلق کیونکہ اس سے ہے اپر ڈویجن کلرک بی پی ایس 13 تیرہ میں گریڈ کے آپ آفیسر ہوں گی لور ڈویجنل کلرک بی پی ایس 11 یار میں گریڈ کے آپ آفیسر ہوں گی الیکٹریشن بی پی ایس 6 گریڈ ہوگا آپ کا پلمبر بی پی ایس 5 ٹرائیور بی پی ایس 4 خادم بی پی ایس 1 نائب کاسید فریش ہونس آئیے صحت مند لوگ اس کے اندر اپلائے گئی سکتے ہیں سینیٹری ورگر بی پی ایس 1 سوکی دائر بی پی ایس 1 اس کے بعد نیچے چل کے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دکھا دیتی ہوں اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں حکومت پاکستان کے جانب سے جو ہے وہ مست بی امود ریکٹری ایٹ کی جو ہے وہ حج ریکٹری ایٹ کی جو ہے وہ سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اس کے اندر ون بے ون میں آپ کو ان کے جو ایمپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ بتا دیتی ہوں اس فرس نمبر پر ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ ایس 4 اٹھارہ سے تیس سال تک الیجبل ہے پانچ سال آپ نے خود سے ایڈ کر لینا ہے پوسٹنگ آپ کی لاہور فیصلہ بات سیال کوٹ کسی میں جگہ میں کی جا سکتی ہے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے آئی ٹی شعبے کے اندر آپ مہارت رکھتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر آپ کو چیزوں کا خائن آپ چیزوں کو ایٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے اجرت بھی لکھی ہے جو آپ کو ایک دن کے اندر دی جائے گی 1468 روپیز یہ آپ کو ایک دن کی دی جائے گی آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں دو بہینوں کے ساتھ ہمارے پاس جو اگلی سیٹ ہے وہ لڈی سی لوڈویش نکلہ کی ہے اس کے اندر آپ کی 18 سال عمر 18 سال سے لے کے 30 سال تک آپ ایلجیبیل ہیں 5 سال آپ نے سب کے اندر خود سے ایٹ کر لینے ہیں پوسٹنگ آپ کی لاہور سے آلکوٹ کے اندر کی جائے گی میٹرنگ آپ نے پاس کیا ہو ٹیپنگ سپیڈ آپ کی کمپیوٹر کے اندر اچھی ہو تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج ہو تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں دین ہمارے پاس جو تھرڈ سیٹ ہے وہ الیکٹریشن کی ہے بی پی ایس سکس گریڈ ہوگا آپ کا پوسٹنگ لاہور فیصل آباد سیال کورٹ میں کی جا سکتی ہے الیکٹریشن کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے دین ہمارے پاس جو اگلی ہے وہ پلمبر کی سیٹ ہے سیال کورٹ کے اندر اور لاہور کے اندر آپ کی تائناتی کی جائے گی پلمبر کا ڈپلومہ ہو آپ کے پاس یہاں تجربہ ہو تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ ڈرائیور کی سیٹ ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرائیونگ کا لیسنس ہونا چاہیے میڈل آپ کے پاس تعلیم ہو گاڑی چلانے میں آپ کو مہارت حاصل ہو اور ویلڈ آپ کے پاس لیسنس ہو جو ایکسپائر نہ ہوا ہو دین ہمارے پاس خادم کی سیٹ ہے میڈل آپ کے پاس پاس ہو میڈل آپ کا پاس ہو اور آپ کے پاس قابلیت ہو آپ جست دست اور تندرست لوگ حاضری لگوائیں وہ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں دین ہمارے پاس نائب کاسد کی سیٹ ہے لاہور فیصلہ باد کے اندر آپ کی تائناتی کی جائے گی آپ کو جو ہے وہاں پر پوسٹ دی جائے گی سیالکورٹ کے اندر بھی دی جا سکتی ہے میڈل آپ کے پاس میڈل آپ نے پاس کیا ہو اور اپنی فیلڈ کے اندر آپ کے پاس مہارت ہو نائب کاسد کے اندر دین ہمارے پاس جو اگلہ ہے وہ سینیٹری ورکر ہے لاہور اسلام آباد سیالکورٹ کے اندر آپ کی جو ہے وہ تائناتی کی جائے گی صحت مند حضرات جو ہیں تجربہ رکھتے ہوں اور صحت مند ہو چاکو چوبند ہو تو وہ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں دین ہمارے پاس جو لاس سیچ ہے وہ ہے چوکیدار کی اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک آپ الیجبل ہیں لاہور فیصل آباد اور سیالکورٹ کے اندر آپ کی تائناتی کی جائے گی میڈل پاس کیا ہو اضافی قابلیت اگر آپ کی ہے چوکیدار کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور سکل ہے تو بھی آپ اس کے اندر اٹھ کر سکتے ہیں خالی آپ نے میڈل پاس کیا ہے آپ صحت مند ہے کام کو اچھے سے جانتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا پورا پروسس بتاؤں گی گوگل پر جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے today all job جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی official website آ جائے گی یہ دیکھیں all government job اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو ان کی جو فرسٹ یہ دیکھیں جو job آئی ہے ministry of religious affair یہ دیکھ لیں آپ اس کے بعد نیچے چلتے ہیں direct react journal immigration and passport اس کی جو ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے DJ talk پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج ہمارا تعلق میں آپ کو apply کا process بتا دیتی ہوں تمام تر detail میں آپ کو یہی سے بتا رہی تھی یہ دیکھیں apply سے پہلے آپ نے advertisement کو اچھے سے read کر لینا ہے چیزوں کو read کرنے سے آپ کے بہت سارے point یہی پر clear ہو جاتے ہیں first number پر آپ نے یہ point skip نہیں کرنا اس کو بہت اچھے سے آپ نے detail سے پڑھنا ہے how to apply ministry of religious affair job 2024 اس کو آپ نے بہت اچھے سے read کرنا ہے there is no need to apply for online you just need to reach on give address on destination on 15 april 2024 10 p.m with all relevant documents attested copies of original documents no need to apply online in this job ہاں جی آپ نے اس کے اندر online apply نہیں کرنا آپ پہ 15 april 2024 کو 10 بجے اپنے جو documents یں لے کے اپنے ساتھ جانے ہیں اور آپ کو جواب دے دی جائے گی سارا کچھ انہوں نے اس کے اندر ہی جو آپ کا تجربہ ہے آپ کا domicil ہے cn ic اور fresh pictures ہیں ان تمام تر documents کو لے کے آپ ان کے پاس چلے جانا ہے اس کی back سائٹ کے اوپر آپ نے اوریجنل کھوپی کروانی ہے آپ نے وہ لے کے جانے ہے اس کی back سائٹ پر آپ نے ان کے سائن کروا لے لے اس کی سٹیم کروانی نہیں ہے اس طرح آپ کا جو ہے اٹیسٹڈ والا پروسس وہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اور اوریجنل ڈاکومنٹ بھی لے کے جانے ہیں ایک اپلیکشن لکھنی ہے کون سی جوپ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں شورٹ روڈ اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے تو کسی دوسری شہر سے آ رہے ہیں تو ٹرابلنگ ایک سپینس کمپنی آپ کو پی نہیں کر گی وہ آپ نے خود سے لے کر جانے ہے دن نیچے آپ نے جانا کہا پر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے دس بجے منڈ والے دن پی والے دن آپ نے تمام تر ڈاکومنٹ اور جو کوپی ہیں وہ سارے لے کے دریکٹ ریئیٹ حج دریکٹ ریئیٹ دار الحجات کے سینٹر وہاں پر جانا ہے آپ نے لاہور کے اندر یہ ہے وہاں پر جا کے وہ آپ کا انٹرویو نینکلسن روڈ پر نینکلسن روڈ پر یہ کنال پر نہیں ہے وہاں پر جا کے آپ نے جو اپنے ڈاکومنٹ ہیں وہ بھی جمع کروانے ہے اور انٹرویو بھی دے دینا ہے میرا نام ڈی جا ہے میرے چینل پر میں ڈیلی بیسیس پر گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی جاب اناؤنس کرتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو فور واس سنگ